السلام علیکم ورحمت اللہ پلیز سبسکرائیب اول مجلس علمہ علیہ وسلم سر بنہلی یوٹیوب چانل فجزاکم اللہ راتے میں جاتے ہوئے ایک جگہ کا ایسا آیا کہ وہاں سے بڑی خشبودار شاندار خشبو آئی بھی نہیں بھی خشبو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرہیم سے پوچھا جبرہیم یہ خشبو کہاں سے آ رہی ہے یہ کیسے خشبو آ رہی ہے جبرہیم نے کہا یہ ماجدہ ابنت فرعون کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ماجدہ حدا کرتا ہے جنت فرعون کی فرعون کی بیٹی کے صد میں کنگی کرنے والی لونڈی کے قبر سے اس کے بچے کے قبر سے یہ خشبو آ رہی ہے جنب کی خشبو ہے جبرہیم نے کیا کہاں یہ جو خشبو آ رہی ہے یہ جنب کی خشبو ہے یہ اس قبر سے آ رہی ہے جو مارکتہ بنت فرعون کی خبر ہے اس کے بچوں کی خبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ماجدہ کیا ہے کہا فرعون کے دربار میں ایک لونی تھی حضرت پوسر علیہ السلام اللہ علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے وہ ایمان لے تھا ہے کیونکہ اللہ تعایے پر فرعون کی بیٹی کے سر کو کنگی کر رہے تھے وہ کنگی جو چھوٹ کر نیچے گل گیا اس نے بسم اللہ کہتا جو ہے کنگی کو اٹھائی فرعون کی جو بیٹی تھی اس نے کہا بسم اللہ کہا ہے اسے براد میرا باپ کہنا میرا باپ نہیں کہا جو میرا بھی لگ ہے تیرہ بھی لگتے ایک باپ کا بھی لگتے اس نے کہا تم دفلی نہیں ہو باپ نے باپ سے شکایت کر دوں گی کہ تم میرے باپ کے لئے کسی اوپ کو دانگی ہو کسی اوپ کو دانگی ہو کہا اللہ سیاہ مجھے کوئی ایک باپ نہیں کہا کہ شکایت نہ کر دیں فرعون کو مارن ہوا فرعون گرائی فرعون گرائی کے باپ تم ساتھ میرا بطور ہے فرعون گرائی کے لئے فرعون گرائی کے لئے فرعون گرائی کے لئے فرعون گرائی کے لئے اب اس نے جب یہ سنا کہ یہ مجھے رب نہیں مانتی آل کسی اور پرکیٹ کی ہے اس نے ڈرائیا ڈھمکایا اس سے بھی یہ کام نہیں چڑا تو اس نے کہا کہ بڑے بڑے سے بیٹان کا ہانی رہو اور اس میں تیر دار دو اور تیر دار دو اور تیر دار دار اس کو خوب کرم کرو جب تیر خوب کرم ہو گیا اس کے چار بچے تھی ایک 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 بچیہ کچھ ایک کرائے میں ڈال دے لگا ماں کی ماں ماں نے کرواج نہیں کیا بچوں کے بارے میں کام دارا پورا ہے اس کے دیگر چھوئی نہیں سکتا چارکو بچوں کو دارنے کے بعد اس بجمال کے گورت میں ایک ماسوم سا چھوڑا بچہ تھا چھوڑا بچہ اپر اس کو دارنے کی بارے آئی ہیں ماں درہ دھبرا گئی ماں کی ممتر لوٹ آئی تیر تیر بچے چلے گئی اس کو بھی ڈال کے کرنے سارا کام بنے گا وہ بچہ ماسوم سا بچہ کہتا ہے اے امی مت دو مت دو مت دو تم جس رب پر ایمان لائی ہو اس رب کے خاتر جاتے جاتے میں دو بات دو ماں بھی اور بچے دو لوٹ بہر ایک اس کا حالی میں پھوت گئی یا دار کیا گیا ہو کونہ حریف نہیں ہوئے تو اللہ رب العالمین کو اس عورت کی عذاب ات بھی پسند آئی کہ اللہ کے آدمی اسے جنت کا دائم کیا اس کی قبر سے یہ خشبہ آ رہی ہے جس نے یہ کہا کہ امی 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 tick امی 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 فرعون کے سامنے اپنے والمارد کے ازاعات بھی کرتی تھی لیکن فرعون کو بتا سبیدیا میرے گھر میں خود میری بیری میں دشمن ہے مجھے خدا لگی مانتی ہے و کسی خدا مانتی ہے ظلم و صدر کے اقاعات میں سے ہر جز حق نہیں سکی قل اِنَّا سَلَاقِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاكِ لِلَّهِ وَبِالْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ بِذَانِ قَوْمِينَ وَوَنَا أَوَى الْمُسْلِمِينَ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفراسی میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفراسی وَنِسِهِ لِيهَ دَمَاسِ اسی لِيهَ قَاسِ لوگو آج اس بات کو بھی زہر میں لکھنے کہ نبی آلہِ سلام و سلامایا اُلُّهُ مَوْلُّهُ دِنِ یُولَتْ قَالَ الفِتَرَةً تیری سے آج اس پُلفتن دور کے اندر اپنی اولاد کو بھی اسلام کی تربیت کریں تو اٹیر کی تربیت کریں تاکہ اس دھیر اسلام سے وہ مرحریف نہ ہو آج اس حقیقت کو کول نہیں جانتا موہدہ زمانے کے اندر جو فتنے پیدا ہیں پُلفتنوں کے ذریعے سے یہ موبائل میں بڑھ جو فتہ ہے اس فتہوں نے کتنے لوگوں کو آرم کا ایمان بگاہ کیا ہے کتنے لوگوں کو دینِ اسلام سے منحریف کر دیا ہے آج ہمارے بچے آج ہمارے بچیاں اس دینِ اسلام کو جھوڑ کر ایر آر غیر کے وزب کے خیال کرس کے پُل کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں کسی لیے وحدہ کی لعلت ہوں گے دولت کی لعلت ہوں گے یا دوستر کسی اور چیز کی وجہ سے یہی چیز اللہ رب العظیم نے ہم اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ایمان کا سودا کسی بھی اس وقت میں نہ کریں چاہے جن بچیاں ہم اپنے کارے اور بڑے سے بڑے انشقیوں میں تعلیم دلاتا ہوں آج میرے لڑکے کا علم چاہے کہ جس بچے کو میں کہی حاصل علوم کے لیے کسی بڑے سے بڑے کارجوال انشقیوں میں پرزی کیلی چھوڑتا ہوں آدم کی تعلقات کیسے ہیں اللہ ماشاءاللہ آج میری بیوی میری بیٹی میری بہن کا حال کیا ہے اس موبائل یہاں کس سے کس سپنا رشتہ پتور جوڑ کے رکھا ہے کس سے کس سپنا رشتہ پتور کے رکھا ہے یہی موبائل گفتنہ ہے جس کی وجہ سے آج لوگ اپنے ایمان کو بیٹھ چکے ہیں دیل کو بیٹھ چکے ہیں عیرہ غیر کے ساتھ شادی صداح ہونے کے باوجود بھی ان کو ترکے میں کسی اور ساپنے عشتہ پتہ پتہ کائم ہوتے ہیں آئیے جن واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعات کو یاد کیجئے سبحان الَّذِي اَسْرَى بِعَدْدِهِ لَيْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ پندرحی پاہا کی آیت ہے سورِ بلی اسرائیل کی پہنی آئے اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ کا رات و رات سفر کرائے سورہ بلی اسرائیل کی پہلی آئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ کا رات و رات سفر کرائے فی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے میرات آسمان کے گئے آپ کے ساتھ جبریہ عمین تھے راستے میں جاتے ہوئے ایک جگہ ایسا آیا کہ وہاں سے بڑی خوشبہ دار شاندار خوشبہ آئی بھی نہیں بھی نہیں خوشبہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیم سے پوچھا جبرائیم یہ خوشبہ کہاں سے آ رہی ہے یہ کیسے خوشبہ آ رہی ہے جبرائیم نے کہا یہ معاشدہ ابنت فرعون کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا معذرہ ہے راکتہ ابنت فرعون کی فرعون کی بیٹی کے صد میں کنگی کرنے والی لونڈی کے قبر سے اس کے بچے کے قبر سے یہ خوشبہ آ رہی ہے جبرائیم نے کیا کہاں یہ جو خوشبہ آ رہی ہے یہ جنت کی خوشبہ ہے یہ اس قبر سے آ رہی ہے جو معاشدہ ابنت فرعون کی خبر ہے اس کے بچوں کی خبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ معجرہ کیا ہے کہا فرعون کے دربار میں ایک لونی تھی حضرت فوسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے وہ ایمان لے کر آ چکی تھی اللہ علیہ وسلم پر فرعون کی بیٹی کے سر کو کنگی کر رہی تھی وہ کنگی جو جھوٹ کر نیچے گر گیا اس نے بسم اللہ کہنا جو ہے اس کنگی کو اٹھائی فرعون کی جو بیٹی تھی اس نے کہا تم نے جیسے بسم اللہ کہا اس سے براد میرا باپ کہا نہ تیرا باپ نہیں کہاں کن کہاں وہ جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے تو ایک باپ کا بھی رب ہے اس نے کہا تم ڈردی نہیں ہو مطلب ہے بہت سے شکایت کر دوں گے کہ تم میرے باپ کے اور کسی اور کو خدا مانتی ہو کسی اور کو رب مانتی ہو کہاں لا زائیہ مجھے کوئی بروانے جا کے شکایت نہ کرو فرعون کو مارن ہوا فرعون بلایا فرعون بلانے کے بعد پوچھا تیرا رب کل ہے کہاں میرا رب اور تیرا رب اللہ رب اللہ رب اللہ ربیل ہے اب اس نے جب یہ سنا کہ یہ مجھے رب نہیں مانتی ہو کسی اور کو رب کے کیا ہے اس نے دھرایا دھمکایا اس سے بھی کام نہیں چلا تو اس نے کہا کہ ایک بڑے سے پیتای کا ہانی رہو اور اس میں شیئر دارو اور تھیر دار کر اس کو خوب گرم کرو جب تھیر خوب گرم ہو گیا اس کے چار بچے تھے ایک 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 بچیے کچھ وہاں اس کڑائی میں ڈالنی لگا ماں تھی ماں نے پروات ہی کیا بچوں کے بارے میں کہاں میرا رب ہوا ہے اس کے دیرے کچھ وہی نہیں سکتا چاروں بچوں کو ڈالنے کے بعد اس بجماں کے گوز میں ایک معصوم سا چھوڑا بچہ تھا چھوڑا بچہ اب دل اس کو ڈالنی کی بارے آئی ماں درہ دھبا گئی ماں کی ممدر لوٹ آئی تو تین تین بچے چلے گئی اس کو بھی ڈالتے گا میرا سارا کم بنے گا وہ بچہ معصوم سا بچہ کہتا ہے اے امی مد کرو مد کرو تم جس رب پر ایمان لائی ہو اس رب کے خاتر جات نے جاتی بھی خرمان کر دو ماں بھی اور وہ بچے دو لوگ ہے اس کا ہی مدر پروت کے یا ڈالتے گیا ہو منا حریف نہیں ہوئے تو اللہ رب العالمین کو اس عورت کی عدد بھی پسند آئی کیا اللہ رب العالمین نے اسے جنت میں داخل کیا اسی کے قبل سے یہ خوشبہ آ رہی ہے جس نے یہ کہا تھا ان اللہ لینہ قاب رب اللہ کہ میرا عذاب اللہ ہے اور اس اللہ کے خاتر اپنی بچے کو بھی خرمان کر دی اور اس اللہ کے خاتر اپنی جات کو بھی خرمان کر دی تو اللہ رب العالمین نے دنیا کی عزیت اور تکلیف سے اس کو نجال ملا کر جنت میں داخل سمجھایا اس کی قبل سے یہ خوشبہ آ رہی ہے کبھی وہ بچے کے بارے میں کسی کے ساہر میں سوال آگیا اپنا چھوٹا سا بچہ کیسے بولا حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار ایسے معصوم بچوں کو بچپر میں ماں کی گوٹ میں گویایاں کو فرمائی جو وہ بولے تو حضرت عیسی صلاة و سلام کبھی باقی آپ کے سامنے کہلت عیسی صلاة و سلام ہی کس طریقے سے ماں نے گوٹ بھی کہا تھا امی عبداللہ چلیے دوسری طرف فرام ظالم ہے جاویل ہے اپنے آر کو احراب و حکم العالی سب سے بڑا خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ لوگوں کو اپنی عبوبیت بناتا ہے مگر اسی کے گھر میں اس کی بیوی بھی ہے جو حضرت موسیٰ آگئے سلام اور اسلام کے دعوت سے متاثر ہوگا ایمان لائی تھی ایمان کو چھپائی ہوئی تھی فیراؤن کے سامنے اپنے ایمان جائی زہر نہیں کرتی تھی لیکن فیراؤن کو پتا چلی گیا میرے گھر میں خود میری بیوی میری دشمن ہے مجھے خدا نہیں مانتی ہے اور کسی خدا مانتی ہے سلم جو سلم کے بہت ہمیں تھے حضرت فیراؤن ظالم ہے جاویل ہے اپنے آگ کو احراب حکم العالی سب سے برا خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ لوگوں کو اپنی حبوبیت بناتا ہے مگر اسی کے گھر میں اس کی بیوی بھی ہے جو حضرت موسیٰ آگئے سلام کو اسلام کے دعوت سے متاثر ہوگئے ایمان لائے ایمان کو چھپائی ہوئی تھی فیراؤن کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتی تھی لیکن فیراؤن کو پتا چلی گیا میرے گھر میں خود میری بیوی میری دشمن ہے مجھے خدا نہیں مان کیا اور کسی خدا مان کی ہے ظلم سلم کے بہت حضرت آسی رضی اللہ تعالی اللہ 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 قرآن مجید میں ذکر کرتے فرمایا اللہ مرآم کی بیوی کے مثال پیش کرتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے ایمان کے ثابت رہی اور اپنے شوہر فیراؤن کو خدا نہیں مانی اس کی ظلم اور صدار کو برداشت کیا اور اللہ سے دعا کر رہی ربی نجل من القول الظالمین اے اللہ ظالم قوم سے مجھے رجال بتا فرما اے اللہ مجھے فیراؤن اس کے برے عمل سے میری خدا بتا فرما فیراؤن کی دولت کو لاکھ ماری اس کے عالم شان محل کو اس کی کوئی فرما نہیں اور اس عورت میں اللہ رب العالمین پر اتنا ایمان اس نے کہا اللہ اس محل سے بردت میرے لئے اپنے پاس جنب میں ایک محل تعمل فرما اللہ رب العالمین نے اس عورت کی بات کو سلی جوا کو سلی فرما کی زل سے رجاب تعمل اور اللہ اس کے لئے جنب کی محل تعمل اور آرام چل وہاں پر گئے قبیل بنو سقیف کے تین سردار تھے عبد یا نہیں مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ نے تینوں کے سامنے اپنی مدد رکع دین کی دعوت کو پیش کی دو تو انکار کی اور عزیت اور تکلیف بھوک دی گالی گروز دیا مارا اور پیتا اور آشوک کو آپ پیچھ لگا دیا پتھر ٹھیک دکھ آپ مارتے تھے آپ جس میں پتھر لگتے خون سے لگتا ہو جاتے تھے حضرت زہر کبھی ادھر آ جاتے کبھی سامنے جاتے کبھی سائن باتے ادھر سے آتے تاکہ پتھر کی بارش سے آپ بچائیں مگر نبی کریم تنجوتے میں جب گئی تھوڑی شور جانے کے بعد ایک آن گھر کا بات تھا اتبا اور شایبہ بن مردی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال وقت کو ہی پر بیٹی میں جن رہی عمیر آئے آپ کے ساتھ ملک الجیوال پہاڑ کا فریشت آیا اور اس نے کیا کہا آپ پیچائے مرد پریشان مرد کرشتے جن نے کہا کہ یہ ملک الجیوال ہے یہ آپ سے پوچھ رہا ہے یہ تعریف باروں نے جو آپ پر ساتھ یہ بد سروق کی ہے آپ صرف اجازت دیجئے کہ ان دونوں پاہوں درمیان میں رکھ پیس دیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسر زباد سے اشارہ کرنا تھا تو پھر وہاں کے لوگوں کی حالت کیا ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا یہ لوگ مجھے جان کے نہیں ہیں آج نہیں تو ان کے پیر سہیسی اولاد پیدا ہوگی جو ایمان لائے گی اور یہاں سے توہید کر رہا ہے چشمہ نکلے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عزیت کو بتاش کر لیا اس تقریب کو بتاش کر لیا لیکن آپ ازاز سے آپ ان بستی والوں پر بدوان نہیں کی ان کی دمائی وال ہلاکت کیلئے اجازت نہیں تھی یہ واقعہ ہم یہ درس دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان میری سروع کی وہ دیل میرے سب سے بہت سب تکلیف دے والا تھا بلاد رضی اللہ عنہ نہیں چاند اب حضر رسول ہے قائل حبیش بلاب ہیں آپ امیہ کے بلاب ہیں امیہ جو معلوم ہوگئے کہ بلاد امیہ معلوم آئی بلاد کے ساتھ امیہ جو سروع کیا گرم گرم پتھر پر پلٹا گرم گرم پتھر چھاتی پر رکھ کھڑا ہو جاتا اور کہہ کہ محمد کا امکان جس رب پر ایمان لائے جس کو ملتر ہو جاؤ حضرت بلاد کہتے آہد آہد بس ایک اللہ میں ایمان آیا ہو اس سے اللہ پر چاند فتوان ادھو اس سے من نحنی ہوں گا وہ بلاد اللہ علم کو اتنی عزت دیتا رہا وہ بلاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراز کے محقے پر گئے جنت میں دیکھا کہ آپ مسانے کوئی جا رہا ہے جبریل سے پوچھا یہ کس کی آواز کہا کہ یہ چلنے کے آواز اسی بلاد کی ہے وہ بلاد جو آپ پر ایمان لائے وہ بلاد دنیا میں چلتا ہے آواز اس کی جنت میں سنائی دے یہ ایمان پر ایمان مظہور توحید پر ایمان مظہور کہ وہ اپنی جان لفظ استخامت کا محروم اور اس کا مطلب اور اس کے معنی تو سمجھیں استخامت کا معنی ہے کسی چیز کو جان لینا جان نے کے بار اسے خبول کر لینا اور خبول کر لینے کے بعد اس پر زندگی بھر بیٹے رہنا جنے رہنا یہ استخامت کہتا ہے اسے استخامت کہتے ہیں کہ جس بات کو آپ نے جان لیا اور اسے خبول کر لیا چاہے کوئی کتنا بڑا وحدہ کا لارچ آپ دی چاہے کوئی آپ کتنی روپیے پیسے کی لارچ چاہے کوئی آپ کتنا ڈھائے اور گھمکائے آپ اس لارچ میں آگر آپ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اس حق بات کو نہ چھوئے جسے آپ نے خبول کیا ہے چاہے اس میں اپنی جان بھی چلی جائے چاہے مال بھی چلا جائے چاہے بہدہ بھی چلا جائے اس کو کہتے ہے استخابت آج ہماری بیٹیا آج ہمارے بیٹے دین سے کیسے برگشتہ ہوتے میں جائے ہیں ہم رات کو اٹھ کر اللہ سے دعا کرے اللہ ہمارے اولاد کو ہمارا مقی مقردار بنا دے دین سے جوڑ کر رکھے اے اللہ اسلام پر مصابت خدم رکھ اگر ماں اپنے اولاد کے لیے گہنے دل سے رکھ اللہ سے دعا کرے گے تو آج جو ہماری زلط اور رسوائی ہو رہی ہے کہ مسلمان کی لڑکیاں کہیں بھاگ گئیں مسلمان کے لڑکیاں کہیں کسی لے کر چلے گئے یہ رسوائی اور زلط نہیں دیکھنے پڑے گی خود بھی اسلام پر ثابت خدم رہیں اپنے اولاد کی لیے اسلام پر ثابت خدم رہنے کے لیے اللہ سے دعا کریں تو یقینا اللہ رب العالمین ہمارے دعا کو بھرمائے گا اور ہم رسوائی سے بچائے گا کن کن واقعات تذکرہ کریں حضرت بلاد رضی اللہ عنہ کہ یہ واقعات حضرت میں کچھ توفہ تم کو دیرا چاہتا ہوں حضرت بلاد نے کیا جواب ہو اپنے لباس کا یہ بٹن کو بولا کپڑے بدن سے ہٹایا پیر کو دکھایا اور کمر کو دکھلایا کہ امار کن کن واقعات تذکرہ کریں حضرت بلاد عضی اللہ عنو کہ یہ واقعات حضرت عضی اللہ شاہدی ہو گئی حضرت عضی اللہ نے بلاد کو بلایا اور بلاد کو بلاد کہ بلاد میں توفہ تم کو دیرا چاہتا ہوں حضرت بلاد نے کیا جواب ہو اپنے لباس کا یہ بٹن کو بولا کپڑے بدن سے ہٹایا پیر کو دکھایا اور کمر کو دکھلایا کہ عضی یہ جو نشانے تم دیکھ رہے انہیں پی اور کمر پر تنواز کی نشانے ہے ملنے کی نشانے ہے یہ اسلام کا توفہ ہے جب بلاد زندہ ہے یہ توفہ اس کیلئے کامی ہے مجھے کسی دوسرے تحفیق کی ضرورت نہیں حضرت بلاد اسلام کے خاطر ایمان کے خاطر جو غربائی ہے آج وہ ہمارے لئے عصوہ اور نمون ہے حضرت سمیہ کے واقع کوئی آد دیجئے اسلام کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا صورت نہیں کیا گیا اللہ رق و کبیرہ وہ ایمان والی سمیہ تھی جس نے ایمان کی وجہ سے ان کا مال کتنا جدنا عذاب اور سزا دیا اندازہ رکھائے کہ حضرت سمیہ علی اللہ و آنہ کو اسلام سے پھر میک لئے کہا گیا مگر وہ لگ اسلام پہ شاہر قدر رہی جس کی وجہ سے ایک 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 سمیہ 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 رکھائے آج آج باب فرمائے مسلمان آج باب فرمائے مسلمان اور مسلمان وں میں وہ جو توحید پرستا ہیں اگر کہیں کوئی لفظ کی لگنے کی ضرور پیش آگئی کہیں کون سا بننے کے لیے کہیں میرے بننے کے لیے کہیں امی بننے کے لیے اس مہدے کے خاتی آج ہمارا یہ مانک کیا کر رہے یہ ہم مسلمان ہیں کسی بودھ کلام جا کر بودھوں کے سامنے جھوٹتے ہیں بودھوں کے سامنے مدد بانتے ہیں آج ہمارا یہ ہم مسلمان ہیں کسی نے مہدہ نہیں دیا تو اس کے خاتر کسی کمپنی میں منازم مل گئی داری کو ساف کھلو تو ہم نے داری کو ساف کھلیا فیسے کھلانا چکے وہ عدد کھلانا چکے آج ضرورت اس بات میں ہے وقت مسید اس بات کی جانست نہیں دیتی بس نخاص یہ ہے دعا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ نے جس ایمان کی دولت سے ہم نواز ہے اس برحم اللہ کا شکر آدھ کرتی بھی